اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب دیکھیں امید کرتے ہیں آپ کے عرید سے ہوں گے ویورس آج ہم آپ کو پاک سیٹ کا مکمل سیٹنگ طریقہ بتائیں گے کہ پاک سیٹ کا سیٹنگ کیسے ہوتی ہے تو اس کا ایک مضبوطی سیٹنگ ہے بہت اچھی سیٹنگ ہے یہاں پر اگر آپ پروڈیشن آہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس طرح پتل بھی لیک علیدہ آپ نٹیں لے لیں اس کیلئے تاکہ آپ پروڈیشن اچھی طرح سے سیٹنگ مضبوط ہو جائے تو ہم لوگ اس کو ڈل مشن کریں گے یہ ایسے جگہ پہ میں آیا ہوں یہاں پہ اینٹیں بہت کم اینٹیں نہیں ملتا ہے اس وجہ سے فلیٹ کی اوپر تو اس وجہ سے میں نے بھائی کو کہ آپ یہ چیزیں لیں میں اس کو مضبوط کر دوں گا تو یہ سسٹم اپڈیل مشن ہوگا اپڈیل مشن کا جو کام ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اگر آپ ڈیل مشن کریں گے تو آپ کا ڈش مطلب کلتی بھی ہو جائے بھی پھر بھی اپنے جیک کے ساتھ ایک سیٹ پر پڑھا ہوئے گا کیونکہ کافی اس طرح ہوتا ہے لوگ اینٹ رکھتے زیادہ ہیں اینٹ میں پھر یہ ہے ہوا چلتا ہے تو مطلب بھی آپ کی کلتی بھی ہو سکتا ہے پھر نیچے گر سکتا ہے کسی کے سر میں لگے گا اگر آپ اینٹیں اگر لگانے جاتے ہیں تو اس کو سیمٹ کر دیں سیمٹ پھر بھی صحیح ہے تو ہم نے سوچا ہم اس کو جیک کر دیں گے جیک بھی بہت مذہب چیز ہے جیک پھر ایک اس طرح ہے کیونکہ جیک میں نکلے گا نہیں آپ کا ڈش لیتنا ہوا چلے اپنے جگہ پر سیف آئے گا ابھی ہم جیونیس کا سکنل پکڑ رہے ہیں آپ یہ آپ دیکھ سکیں کیونکہ اس کا سکنل جوائن جیونیس جب آگئے آپ پھر آپ کے سارے چینل آ جائیں گے پاک سیٹ میں ایک جیونیس ہو گئے ایک دوسرا پیٹی بولان یہ دونوں ضروری ہے پیٹی بولان کیونکہ ہمارے ایری میں بہت اس کا سکنل بہت ویک ہے کیونکہ میرا ریش جو ہے کوئٹا میں یہ جو ڈش کا سیٹنگ ہے اس آرہ میں کوئٹا میں سیٹنگ کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ پاڑی علاقہ بھی ہے اس وجہ سے سکنل بہت ویک ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ نیل سیٹ بھی بہت اگر کوئی پاڑ نظریک ہو تو نیل سیٹ فوت اقلی سے مطلب اتنا جلدی نہیں آتا ہے تو یہ ہم ستارے مسالہ ٹی وی یہ سارے آ رہے ہیں ہم ٹی وی کیونکہ وہ فوریور پہ چلتا ہے ہم ٹی وی پی آ رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے پتری رکھا ہوا ہے اس کو مجھے پہلے نشان کرنے تاکہ یہ فکس رہے پتری اس طرح رکھیں پہلے آپ کو مارکر اس پہ لگانے تاکہ آپ کا نشان اس پہ ہو جائے اس کے بعد آپ ڈش کو کہیں بھی رکھو آپ اس کو ڈلل مشین آسانی سے کر سکتے ہیں یہ اپنے جگہ سے پہ راؤٹ نہیں ہوگا اب یہ جہاں پہ میں نشان لگا رہا ہوں یہاں پہ میں ابھی ڈلل مشین کا سرح کر دوں گا اور یہ بہت مضبوط ہو جائے گا اس طرح تو اگر آپ ہمارے چینل میں نہیں ہوئے تو یار اپنے بھائی کا چینل سبسکرائب ضرور کریں کافی محنت ہوتا ہے اس میں بہت خواری ہوتا ہے تینا یہ ہے اس پہ پہ بنمائے تو بنمائے بدش ہیں اس پہlichkeit نمائے کہ جو لوگگڑ اس پہلے ایڈوں کے بعد آپ اس کو کرپش کر سکتے ہیں مضبوطی سے اس کے بعد آپ لے سکریں جیسے آپ نے اس طرح نشان لگا کہ مصرمشان کی جگہ آپ نے ایجیسٹ کر دیا اس پر رب بڑھے تاکہ اسی طرح بیٹھ جائے تو آپ اس پر گڑ پیچھ اچھی طرح ٹھائڑ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ڈیش کو یہاں پہ لائیں گڑ پیچھے اپنا برابر کریں اس پر کہ آپ اس کو دونوں کو مضبوط کر سکتے ہیں اس طرح کچھ ایسے آپ کا ڈیش بلکل مضبوط ہو جائے گا اگر آپ مطلب اسی قرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں تو آپ اگر آپ سیمٹ کریں گے تو آپ کا ڈیش پس جائے گا اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو اسیمٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنا ڈیش نکال بھی سکتے ہیں آسانی سے گڑ پیچھ کھول کے دوستو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گڑ پیچھ میں نے ابھی ٹیٹ ٹیٹ کی تاکہ یہ بالکل ہلے بھی نہیں سٹینڈ اپنے جگہ سے نیچے کیونکہ یہاں پہ جب آپ فلیٹ کی اوپر اوپر ڈیش لگاتے ہیں تو ہوا پہتے ہوتی ہے وہاں پہ تو اس وجہ سے اس کا مضبط ضروری ہے یہاں پہ ہم تین جیک اس پہ لگا دیں گے اس کے بیک سیٹ پہ جیک بھی ضروری ہے کیونکہ ایسا ہے وہاں وہ تو میں لگا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اسٹینڈ نیچے سے مضبط ہوتا ہے ہوا چلتا ہے تو ڈیش گائب ہو جاتا ہے اوپر تھالی گائب ہو جاتا ہے تو اسے اچھے آپ اس پہ سیٹ پہ جیک بھی لگا سکتے ہیں جیک سے یہ خاصی سے آپ کو رشاہ پر کلٹی بھی ہو جائیں نیچے کرنے کا خطر نہیں ہوگا یہاں پہ میں جیک کا سسنم بنا رہا ہوں اس کو اچھی طرح مضبطی سے کچھ اس طرح آپ ٹیڑا کریں تاکہ اوڈش کے ساتھ صحیح بیٹھے اور پرش پہ دل مشن بھی آسا نہیں سوائے گا تو یہاں پہ ہم جیک رکھتے ہیں اس پہ ہم مارکر کے نشان لگاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس پہ سراخ لگائیں گے کچھ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سسٹم کامیاب ہے میں نے کافی جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں اور علمدللہ آج تک شکایت نہیں آیا جب بھی کوئی ایشیو ہو جاتا تو تو نیچے رموٹ سے ہو جاتا تھا یا کوئی فرکونسی چینج ہو جاتا تھا تو فرکونسی میں اسپی اٹھ کرتا تھا تو یہ ترک کار بہت اچھا ترکی کار ہے اس پر اڈش ملکتی رہے گا کیونکہ کافی لوگ ہیں ڈش کا گلہ بہت کرتے ہیں ڈش بہت ہلتا ہے لیکن آپ لوگ صحیح کام نہیں کرتے ہو اس وجہ سے ہلتا ہے اگر آپ اپنا ڈش کا صحیح کام کرو گے تو آپ ڈش بہت عرصے تک ٹائم مطلب بہت عرصے تک چلے گا لینے کا کوئی نام نہیں ہوئے گا اگر آپ ایسے انچے رکھ دیں گے پھر چھوڑ دیں گے پھر آپ آرام سے ڈش ٹی وی آپ نیچے دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا پتا ہوا چلتا ہے تو آپ کا ڈش کلٹی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ بیزار ہوتے ہیں ڈش میں پائی جائیں ڈش کا مزا نہیں ہے لیکن اصل میں ڈش کا مزا نہیں جانتے ہیں کچھ لوگ اس کا صحیح کام ہو جاتا ہے تو بس پھر ہر چیز سے بچتا ہے کیبل فیس وغیرہ سب چیز سے جان چکتا ہے اس سے یہ فری سسٹم ہے سارا فری مجلتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پتری میں بہت اچھے خاصے سنگلہ رہے ہیں پانچ فٹ جب بھی آپ ڈش لگاتے ہیں پارک سٹ کے لئے تو پانچ فٹ لگائیں پانچ فٹ پھر یہ خاصی تو مطلب آپ کے چینل سارے پورے آجاتے ہیں یا سٹ کے چینل بھی پورے آجاتے ہیں میں نے جیک لگا دی ہیں تین جیکیں ایک سیٹ پہ ایک درمیان میں جہاں پہ درمیان میں اس کا کڑا ہوتے ہیں وہاں پہ اور مطلب تین جیکیں پہ لگا دی ہیں اور یہ بہت مضبوط ہو گیا بہت محنت سے اگر آپ لوگ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو کافی دوسرے سے ہوتے ہیں تار کا جو سیٹنگ وہ بھی اس کو نہیں پتا ہے تار کی چلکے جو نکالتے ہیں ڈائریکٹ اس پر پینٹ ڈالتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو چھوٹے چھوٹے تار ہیں بلکل پتلے والے یہ جو سیلور کلر کے وہ آپ کو بیک سیٹ بھی کرنا ہے جو گولنک ہے اس کو بلکل ساف کرنا ہے اس کے ساتھ ایک بٹچ ہوننے چاہیے اگر ایک بٹچ ہوگئے تو آپ کا رسیور جل بھی سکتا ہے بلنک کرے گا تو اس کو ڈیسک پوائنٹ بھی جلا سکتا ہے ایلن بی کو بھی نقصان دیکھ سکتا ہے تو اسے اچھا ہے آپ اس کو صحیح طرح سے بنائیں اگر آپ ہمارے چیل میں نیو ہیں تو اپنے بھائی کا چینل سبسکرائب کریں بہت محنت ہوتا ہے اس پہ ویڈیو پہ آپ ہمارے چیل میں نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اپنے بھائی کا چینل کو لائک بھی ضرور کریں ہم جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں لائک ضرور کریں کیونکہ ہمارا حوصلہ افضائی ہو جائے گا اس میں تاکہ مزید ہم آپ لوگ کے لئے ایک ویڈیو بناتے جائیں تو یہاں پہ دیکھ سنے ڈیسک کیونکہ یہاں پہ ایشیا اور ڈیسک کا جو ڈش ہے وہ میں نے پہلے سیٹ کی ہوا ہے اس کو میں نے سیمٹ کی ہوا ہے تو ابھی میں نے پاک سیٹ سیٹ کیا پاک سیٹ میں جو ہے میں اس کو ٹو پہ رکھ رہا ہوں ڈیسک نمبر ٹو اور ٹری پہ میں بھی آیا سیٹ رکھ دوں گا اس میں ون پہ میں نے ایشیا رکھا ہوئے ایئر آوائی ڈیجیٹل ایئر آوائی نیوز اور دوسرا فور پہ میں نے سکس رکھا ہوئے اور جو مائن تار ہے وہ ہمیشہ درمیان میں لگتے ہیں یہ بھی آپ لوگ نوٹ کریں کافی لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں وہ سیٹ پہ لگاتے تو ڈیسک جل جاتا ہے ابھی ہم اپنے ڈیسک چیک کریں ڈیسک اوکی ہے یعنی کیونکہ کافی ٹیم پرانا ہے یہ جس میں نے فٹ کی ہے کیونکہ بھائی نے کہا کہ میں پاک سیٹ لگانا چاہتا ہوں یہاں سیٹ میرے ساتھ نہیں ہے یہ آپ لگا لو کیونکہ یہ سیٹ اس کا بہت مضبوطی سے میں نے سیٹ کر دیا یہاں پہ ابھی میں ڈیسک چیک کر رہا ہوں ڈیسک کیا حال والا ہے بہت پرانا ہے ڈیسک نمبر فور پہ انشاءاللہ ہاں کام کر رہا ہے بلکل اور اس کے بعد ایئر وی ڈیجیٹل اس کا چیک کرنا بھی ضروری ہے وہ نمبر میں نے یہ بھی ایک منٹ یہاں یہاں پہ اس کو بھی چیکنا پڑے گا ایئر وی میں نے ایک پہ رکھا ہوا ہے وہ بھی اوکی انشاءاللہ بلکل اوکی یہ بھی صحیح ہے پاک سیٹ کا سکنل چیک کرتا ہوں پاک سیٹ کا بلکل اوکی بلکل اوکی دوستوں تو یہ ہوگی ہمارا ڈیسک ہوگی ڈیسک بلکل اوکی کام کر رہا ہے نیچے پر ہم لوگ خاصے نہیں ہوگا سینل سچ کرنے کی ٹیم کیونکہ کافی ٹیم ایسے ہوتے ہیں ہم لوگ سیٹنگ کرتے ہیں تو بیسک بھی چیک نہیں کرتے ہیں بیسے چیکنا ضروری ہے نیچے ایسے چاہتے ہیں بیسے چیٹنگ کرتے ہیں تو بار بچات میں چھڑنا مشکل ہوتا ہے چیٹنگ کرتے ہیں 定چہ چیٹنگ کرتے ہیں موسیقی